اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بہت خوبصورت ہیں اور جس سے آپ کو بہاولنگر بہاولنگر زلہ کی تاریخ بہاولنگر کے علاقے کی سیاسی اور سماجی شخصیات بہاولنگر کے بزنس اور بہاولنگر کے علاقے کی ثقافت اور کلچر ہے وہ ہم اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے اس پروگرام میں ناظرین میرے علاوہ ہمارے دوسرے بہت سارے اور بھی دوست جو بہاولنگر کی تاریخ پر گہری نظر رکھتے ہیں بہاولنگر کی تاریخ کا مطالع رکھتے ہیں اور جن کے سامنے بہاولنگر بنا اور بہاولنگر نے ترقی کی منازل تحقی وہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں آج ہمارے ساتھ ہمارے اس سیشن میں موجود ہیں محمد ابراہیم طاہر کامریڈ محمد ابراہیم طاہر بہاولنگر میں ہوتے تھے لیکن آج کل وہ اپنے کاربار کے سلسلے میں لاہور چلے گئے ہیں اور ان کے وہ کبھی کبھار بہاولنگر تشریف لاتے ہیں جب بھی وہ بہاولنگر تشریف لائیں تو ہماری ان سے ملاقات ہوتی ہے میری خوش قسمت یہ ہے کہ محمد ابراہیم طاہر صاحب نے عدالت میں ڈسٹرک بار بہاولنگر میں کئی سال تک میرے چیمبر پر کام کیا میرے ساتھ کام کیا اور ہم جب بھی ہمیں پرست وقت ملتا تھا ہم بہاولنگر کی ثقافت بہاولنگر کی علاقے کی شخصیات بہاولنگر کے جو ہمارا یہاں پہ مقامی ہمارا سسٹم ہے اس کا کاروبار کا اس کے حوالے سے ہم بات کرتے رہتے تھے تو آج میں نے ان سے یہ گزارش کی کہ وہ ہمیں بہاولنگر میں جو ہمارا جو بزنس کا سسٹم تھا جو بہاولنگر میں کیونکہ ابراہیم صاحب بہاولنگر میں وہاں پھرتے پھراتے رہتے تھے اور یہاں پر مختلف لوگوں سے جو برزرگ ہیں اور جو ان سے ملتے ملاتے رہتے تھے ان کا بہت مشاہدہ بہت اچھا ہے ان کا جو مطالعہ بہت اچھا ہے اور بہاولنگر پہ ان کی جو گرفت ہے وہ بہت زیادہ آ رہا ہے بہت اچھی ہے تو ہم ابراہیم صاحب سے معلوم کریں گے کہ بہاولنگر کی جو انڈسٹری کیا تھی بہاولنگر کی اجناس کیا تھی اور بہاولنگر میں کس طرح کا کاروبار پروانچرہ اور پھر اس میں کیا تبدیلیاں رونما ہی ہوئی اور اس میں یہ کیسے انہوں نے یہ سٹیجز تائک کی محمد ابراہیم طاہر اب آپ ان سے بات کریں جناب شاہد علی چشتی صاحب تھوڑا شکریہ تو سمع انہوں نے چھوٹے پروگرام نے بھی اچھی دعوت دیتی کہ میں تھوڑا بڑا احسان مان دے گا ادارش ہے کہ بہاولنگر دی اتنا بڑا زیلہ ہے کہ جسنیاں پانچتہ سیلہ ہیں اور پانچتہ سیلہ جڑی ہیں ایس وقت پنجاب دا رکبے دے والے نارا ستوڑا زیلہ ہے جسنیاں پانچتہ سیلہ تو سی دیکھ لو کہ پنجاب دے وچے جڑے ہر ہر جڑے زیلہ ہے انہوں نے تن تن زلے بڑا دے گئے مثلا سائی والدہ چیچہ وزن نے بھی زلہ بڑا دیتا پاک وزن نے بھی زلہ بڑا دیتا خانے والدہ بڑا دیتا یعنی زلہ بڑا دیتا لیکن بہاون نگر ہے کیسا زلہ ہے جڑا اسے طرح جود ہے تو ہے انشاءاللہ اسے بھی پڑا گیاں چلیں گے اور سورت آلے کہ بہاون نگر چڑے ہے حالانکہ بڑا اہم زلہ ہے اور اس دے بچے سب تجھے اہم چیز ہے کہ اس دے ترقی نہ ہوندے اسباب کی ہے تو اسے ہوتا ہے ندیج ایک تے بہاون نگر دے جڑے لوگ سڑنا کچھ لوگ ایسے سڑ جڑے طبکاتی والے نا بہت اگے چلے گئے تے کچھ لوگ ایسے سڑ جڑے بچے محکوم بڑھ گئے محکوم وہ لوگ بڑھے جنھا دے کم住 Luna سڑنا مسائل گٹسوں مسائل گٹسر موش pollen مسائل گٹسون ماشی لڑک covid نہ ہیں لگر وہو لوگ�ی بہت 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 بادیاً بڑیاں فیملیاں دے لوگ سڑنا چھوٹی فامیلیاں دے لوگ نہیں سڑنا لیکن کچھ لوگ جنھا ویوجود ہوا ہے لیکن وجود ہاں میں ہی مрост ہو گئے خطاق how ویچھوں نے دیں لیکن سارے معملاکة قدرت دے رہے ہیں اللہ عزل کیاس اجناس مطلق تو پوری جیڑی گفتگو ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ جس وقت سٹیٹ آب بابلپور نے بابلنگر مینچن آباد جلے نو ختم کر کے تیب رف سرے نو زلہ بنا دیتا بابلنگر بنا دیتا بابلنگر بنا گیا تے پھر اس تو بعد انیا تحصیلہ بنا بنو دیتیاں تے بابلنگر بنا گیا مکمل ہو گیا سارے معاملات ہیں تے اندے وچھے جیڑیاں منڈیاں بنیاں نا وہ بڑیاں خوبصورت منڈیاں بنیاں پہلے پارٹیشن تو پہلے اتھے لوگ نوہ بابلپور نے مختلف طبقاتی حوالے نال ہندو سکھ بنیاں مسلمان یعنی جتنے لوگ سنڈا ہونا دوسری چیز ہے کہ وہ جسو پارٹیشن ہویا تے وہ پھر لوگ چلے گئے انڈیاں جڑے اگے سن سکھ سامنجھا کہ ہندو لوگ تے اندی جگہ تے پھر مسلمان جڑے سنڈا ہو تو آگے کچھ لوگ مہاجروں کے لیکن یہ جڑی بابلنگر دی جڑی مانڈی ہے نا یہ شادو آباد رہی یعنی اس وقت بھی اس تو بعد بھی تے اتھے سب تو زیادہ جڑا کم ہویا ہے اندو مانڈیاں دے بیچے مانڈی سادک گانجھ سب تو زیادہ کم ہویا ہے انہا مانڈیاں دے بیچے مانڈی سادک گانجھ تے بھاول نظر تے بڑی مانڈی ہے بڑیاں اہم مانڈیاں ساں وہ اس والے لہا مانڈیاں ساں کہ جڑا علاقہ مانڈی سادک گاننوں لگتا سی وہ لگتا بھی کھا نیردہ کچھ ہی لگتا تے کچھ فیروز پوردہ تے فازل کا تے پنجاب دا مطلب وہ ایریا جڑا ایسے نا وہ لنک کر دا سی تے اس والے نا یعنی وہ مرکز اگ ایسی پرلے اس سے دا وہ اس واسطے یعنی وہ مانڈی جڑی ان ساں اہم مانڈی ساں اب گے پھر بابلنگر آ جاندی سی پھر بابلنگر بھی مرکز اچا گیا تے اس تو بعد پھر چھوٹیاں مڈیاں مثلا چشتیاں اس وقت دیا چھوٹیاں مڈیاں ساں چشتیاں حارون آباد فوٹا باز فکیر علی دوں گا بوں گا دوں گا بوں گا بے سکت مڈی سی تے اس ساریاں مڈیاں جڑیاں نہ ملاکھے اوڈی تے دیا فصلات جڑیاں ہونڈیاں ساں نہ بیادا ہونڈیاں ساں ہونڈیاں ساں ایجناس اور فصلات ہونڈیاں ساں زیادت تر کاٹن گندم گنا اون تے اون یہ چار فصلات جڑیاں بہت زیادہ ہو دیا ساں اوہ فصلات جڑیاں انہاں فصلات مطابق لوگاں نے چھوٹیاں چھوٹیاں انڈسٹریاں مڈیاں مصلاً کارٹن دا کارخانہ ایسی وہ ہندو بنیاں دا کارخانہ ساں اوہ پھر نباوہ پھر نباوہ فلوحاروں اوہ 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 انڈسٹریاں مجھے آما ساں انڈسٹریاں جس اوہ انڈسٹریاں کراچی جاں نہیں انڈسٹریاں اس پا اور انڈسٹریاں وہ بہاولنگر در ایک راچھی دار سی یعنی یہ نہیں کہ وہ کوئی ایتھو لاہور جاو جاندی سی یا ایتھو ساہی وال جاندی سی سی پوٹ دے جاندی ہے بندرگاہ یعنی وہ بندرگاہ نای ڈیریکٹر آپتا سی یعنی بہاولنگر دی مانڈی اتنی محور مانڈی سی اندے والے اندے والے اس تو بعد پھر کاتم دا جڑا سلسلہ یہ تو پہرے اندے جڑی مانڈی ہے یو خراب کیوئے اندے والے اینڈی سوال ہونے پیرسابد Cherlive اندے والے بہار پھرے قیویں ہونے جاتی اوہ اندے والہنین شروع کر دیتا اوٹísimo شروع کرتا کہ اندے والے پ اگٹھا بناؤ سانا وہ فیکٹری دے اندر من آئے لگا پر سانتیں puis پرس walking اور پرس acknowledge یہ پرس آئی روی دار نے اس کی پرس آئے لگا واقعا پر سانتے اس کی لگا یعقین پرس انت جائر Bretن جائیں جاتے جولدے اور خلدے اوریں کہ اور تاروں نے نکلوستے پر مان جاسئے گا تصمیت سے کچھٹیا گئے اپنی اپنے پیراس دے بbedingtا ہی دا کتم ہو گئے ایک بہتا ر داوں کرسکتوں جدا کیوں جنس13 اب آپ نے رهیت Sp00ین سوالے نا کی کچھ جیڑے پاولگر دے اور تاثیر مینچن آباد دے رکھ بے سام وہ سیمی علاقے چلے گیا سیمی علاقے جان دی وجہ تو لوگاں نے کٹن دی رفتار گٹ کر دیتی چاول تے چاولہ دی رفتار زیادہ کرتی چاولہ دی وجہ تو پھر معاملہ پردہ گیا تے کٹن کام ہوندی گی لیکن اس نے مقابلے بچے پراپر طور تے چشتی ہیں زیادہ کٹن نوڑاک پی سوالے ہرون آباد دے چشتی ہیں اور ہرون آباد دے فوٹ آباد دے علاقے میں بارانی علاقے سوالے کٹن نوڑاک پی تے کٹن دے نال لال دوسری نوڑے فصلہ ساتھ ہیں مثلا چنا ہے تیل ہے تارا میرا ہے سرسوں ہیں سانے اور اس دے نال ہے اور بھی کافی ساری چھوٹی چھوٹیاں فصلہ ہیں وہ پروان چڑھن لگ پئی ہیں نتیجہ اکین اکڑا کہ اے پھر بھی مڈیاں رکھا کافی چلتا رہا تے ہونے اس وقت دیڑی صورت آل ہے باولنگر دی ایس وقت تے سب تجھڑا اچھا کام چال رہے ہیں وہ باولنگر دا لیڈا بجنس ہے چاولان دا ہے سیئی ہے آسے لا چاولان دے اوسرا کچھے یعنی سب تو زیادہ کاموں کے دی منڈی تو بعد ایس وقت پنجاب دے وچ سب تو زیادہ کام چاولان دا ہے تے او باولنگر دا ہے اور باولنگر دے چڑھے لوگ ہیں اینا دے باستے میں دعا کرنا کہ اینا نے جتنی میند کیتی ہے بجنسے والے نے وہ چھوٹے طبقے نے کیتی ہے مثلا چھوٹا جڑا ہے کسی تاجر وہ بیچارے نے اپنی میند مزدوری کر کی کہ چھوٹا جائے شایل اللہ آ لیا وہ شایل اللہ آ کے تے پھر وہ اس نے ترقی کی تی چھوٹے چھوٹے مطلب ہے کام تے ویسیزن ملسی چھے مہیں دا کام ہے چھے مہیں دے اور اٹھی بجارا ہاتھ پالیٹ کے بہٹے رہے دا چھے مہیں دے چھے مہیں دے لہنی کام کر رہے دے چھے مہیں دے لیکن یہ ساڑے جڈی نمین دے نا باولنگر دے اللہ تعالیٰ انہا نوہ ہمت دے وی اور کوشش کرنا تے باولنگر اے چھے بہت بڑی اندسٹری مضلو ہے اے ٹی ویڈی اندسٹری ہے نا اس نے چاولا دیا اور نال نال کٹن دیا اور نال نال اور بھی کافی ساریاں چیزاں مثلا دالا صاف کرن دیا دالا بڑھان دیا ساریاں چیزاں باب لگر بن سکتے ہیں لیکن یہ توجہ طلب ماملا ہے اس نے کدے بھی چھوٹے چھوٹے پلانٹ جڑے ہیں یہ نا تے توجہ طلب ہے کہ جڑے چھوٹے تاجر ہیں ہونے مکہفز کب جڑے آمین اوامین اوام کرن دی سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے تھے لیکن وہ چاند ہے کہ جڑے بڑے شاہی خاندانہ دے لوگ ہیں وہ چاند ہے کہ چھوٹے دکھے دے لو کیوں تھے ہاں سوئی ہے ہو وہ سواجہ کر کے وہ بچہ رہے وہنے دیentes پرانٹ جوڑے ہیں یکے سوچ میں نہیں دے سکتے ہیں تو باول لگا رہا ہے کہ شاید چشتی صاحب نال شگر مل دے والے نا شاید چشتی صاحب نال شگر مل دے والے نا آدم شگر مل صاحب اس وقت تے چڑے صاحب نا چشتیاں شریف دے سجادہ جسین انہوں نے نام سی میا نور جہالیاں صاحب بڑے نیک آدمی صاحب اسی طرح اس وقت تے نام وارے جڑے امم نے اندے صاحب میا نور صاحب مغیروی صاحب اس سے تنا اکلی سٹار ہندے صاحب ہائی کو بہاول پھر دے میاں حضر غنی صاحب یعنی یہ بڑے نام وارے اور بڑے نیک اور سالے لوگ ہندے صاحب اور انہوں نے لوگاں دے ہی جیڑی سی نا بڑی رسائی سی مطلب ہے بڑے بڑے جیڑے دانشوار لوگ اور بڑے بڑے سیٹھ اور بڑے بڑے اچھے اچھے باندے لوگ جیڑے صاحب نا انہوں نے ملن واستے آندے صاحب وہ انہوں نے سیٹھ آدمی صاحب نا چشتی ہیں انہوں نے انہوں نے کہتے تھے انہوں نے ملک کاسم صاحب نے جنا بے کام کرتا کہتے ہیں رفیش جو صاحب سے کھاتے پاس انہوں نے یہ گلاں سنتے میں نے بڑے تجب ہوندہ ہے کہ یار نا تے کام ملک کاسم صاحب نے کیتا کہ تے ناربی کیا اچھا 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 یہ یال ہے گرینڈڈوئی لے کیا کہ اس نے کریڈڈے دیوہ جانلے کسی چاکے انہوں نے دے دوگائے اس برکتے ہیں اچھا 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 اور اچھا 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 اس ناربی کہ آدم صاحبUDہ میرے بانی شاید کہ انہوں نے رہانی جوڑے لوکسان انہوں نے ستプرستی جو نے کہا چلو چشتی اندھا علاقہ ہے میں اس ماندھا علاقہ ہے میں انہا کول بھی اندھا جاندہ رہنا چلو اندھی تھوڑی ترقی واسطے کم کی تھا جاندھا اندھیوں نے بنا دیتی اور اندھا صرف ایک پلانٹ بنایا ایسی انہا نے باقی نہیں بڑی باقی نہ بڑ سکی وہ باقی کنی دی وجہ دونی بڑ سکی شاہی خاندان دی وجہ دو جیڑے اندھیوں نے کامٹ پھل دیتی سیاسی بیاب لیگا مقصد کہنے دا یہ گا کہ مطلب پہ انہوں اس باول نگر ڈسٹرکٹ دویج سب تو زیادہ جڑی فصلات کی وہ گنی دی بڑی اہم ہے اور گنی دی فصلات مقدار پہ تھی کینی ایک سال دی انہیں ترقی دوسران جڑی ملک کہ گئے ہیں یا پنجاب دی جڑی ترقی باجودہ ہوئی ہے سیاسی والے نا ہوئی ہوئی ہے کہ ہونہ آکے لوگ گنی دی فصل کیوں چھڑ رہے ہیں کہ بھئی ہونے ایک کلے بچ تین باری فصل لائے لائیں مثلا ایک باری مکی بیج لی ایک باری جونا بیج لیا تیسری باری گندم بیج لی تو وہ سارا سال کیوں لائکے بیٹھے رہے ہیں تیونہ گندم جڑی ہے تین فصلہ ہوگی ہے تیونہ وہ چاند ہے کہ یہاں اسی گنہ جو سال بیجی ہے تو انہیں انتظار کریے تیارتے سڑکاں تے و رولے پیسہ دی ملدا ہوئی ہے مللانا کو دیواوے تینا کسانا ہو دی سورطال بھی یہ سترہ چلی جاندی تو اس پوزیشن ہے چاہا کے گندمی فصل جڑی ہے باونگر دی وہ مسمار ہوگی نتیجہ کی نکلا کہ لوگاں نے گندمی فصل بہت کام شروع کھار دیتی بیج نہیں لیکن گندمی فصل آجے تک کسلت نہ لگتی یہ آجے بھی کافی اور گیا ادھے باوجود ہوئی تیسواستے تھوڑا لیا توجہ ہوگی یعنی گنے تی بھی دینی چاہی گئے اور نال نال باونگر کم سکم جو تین شوگر ملنا لگ سکتے ہیں اگر لوگ توجہ دے ہیں اور پھر انڈسٹری جڑی ہے گی باونگر دی مڈیاں دے ہوا لے نا گھر کہو رہی سی کہ جتنیاں باونگر دیاں مڈیاں دے بیچے معاملات مطلب ہے ان فصلات دے اتھے کٹھے ہون دے اتنی اتھے انڈسٹری ارجسٹ ہو سکتے ہیں لوگاں روزگار بل سکتے ہیں لوگاں روزگار باستے لوگاں روزگار باستے لوگاں روزگار باستے اور چھوٹی چھوٹی جڑے اسے طرح اور معاملات ہیں اگر انڈسٹری لا دے ہیں تھی وہ معاملات سکتے ہو جانگے چھوٹے پیجنس ویچے چھوٹے لوگاں کرو بار ملے گا پھر کچھ معاملات ہیں ساڑے آنکہ کچھ تھوڑی یہ ڈیوڑنپ ہویا ہے پاول اگر لوگاں روزگار باستے ہیں پاول اگر انڈسٹری بانگی میڈیکل کالج بانگیا بس یہ صرف تاریخ میں چھوڑی تبدیلی ہے آئیے تھی انہاں فرق پہ گیا ہے لیکن اس دا فرق پہنگا نتیجہ ہے سمجھو مگر زیرو ضرب دے تو جواب زیرو ہی آئے گا بے لوگاں کل پیسہ تے ہو کولی تو یونیورسٹری چھوٹ جائے گا صحیح انہاں دے بچے کی کتے انہاں روزگار دے گا مسئلہ ہے ایک آدمی میڈل کلاس آدمی ہے انہیں بچے وہ تا بچارہ فیسان کتھو دے گا صحیح اخراجیاں تو یونیورسٹری تے کتھو ادا کرے گا جب تک انہیں باستے وسائل روزگار دے نہیں ہوں انہیں گے میڈیکل کالج اور مہنگ ہے نتیجہ کی نکڑا کہ بہاول نگر دا جڑا معاملات ہے کہ نا بس ہی انہاں اللہ ہی حافظ ہے گا اسی طرح ہی چلتا رہے گا میڈیکل کالج بھی بڑھ جائے گا یونیورسٹری بھی چلتی رہے گی لیکن انہوں بہر دے لوگ آکے تھے داخلے لائکر ان کے جیلی ڈومیسل بنا رہا ہوں ناظرین یہ تھے محمد ابراہیم جو کہ آپ کو بتا رہے تھے کہ بہاول نگر میں انڈسٹری کی کیا صورتحال ہے اور یہاں پر کون سی جناس ہوتی ہیں اور ان کا جو آوٹ پٹ کیا ہے اور بہاول نگر کا اس میں جو اتنا بڑا شیئر ہونے کے باوجود ہماری حکومت کی ہمارے عوامی نمائندوں کی اور ہمارے جو اس علاقے کے سرکردہ لوگوں کی یہاں پر اس طرف کوئی خاصت وجہ نہیں ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ بہاول نگر کا جو محنت کش طبقہ ہے جو غریب آدمی تھے جو کمزور لوگ تھے جو سلف میڈ لوگ تھے انہوں نے یہاں پر بڑی محنت کی اور محنت کرنے کے بعد اپنے چھوٹے موڑے کارخانے بنائے اور ان کو ترقی دی اور آج انہیں کی وجہ سے بہاول نگر نے ایک کروٹ لی ہے ایک ترقی کا یہاں پر کام شروع ہوا ہے ابراہی صاحب نے بڑی تفصیل سے آپ کو یہ باتیں بتائیں کہ یہاں پر کون سی جناس ہوتی تھی ہیں اور کن چیزوں کی تجارت ہوتی تھی اور کیسے بہاول نگر اور منڈی صادقہ بہاول نگر کی تاریخ میں بہت بڑی منڈیاں تھی لیکن آج یہ دونوں منڈیاں جو ہیں ان کا کئی نام خاص نہیں ہے اور اس کے علاوہ جو تحصیلوں کی منڈیاں ہیں اس میں البتہ چشنیاں اور حرون آباد نے کٹن کے حوالے سے بھی اور دوسری فصلات کے حوالے سے اس میں ڈنگا بونگا بھی شامل ہیں انہوں نے کافی ترقی کی ہے بہاول نگر کی منڈی بڑی ہونے کے باوجود بہاول نگر کی منڈی جو ہے وہ ہوا یہاں پہ کوئی اپنا اپنا جو پرانا مقام ہے وہ بحال نہیں کرا سکی اور منڈی صادقہ جو ہے وہ چونکہ انٹرلنگ تھی بیکہ نیر کے علاقے سے اور ہندوستان کے جو پنجاب کا یہ علاقہ ہے فازل کا اور فروزبور ابن نصر وغیرہ ان سے اور قصور سے وہ ان کا جو لنک ہے وہ ریلوے نہ ہونے کی وجہ سے وہ ختم ہو گیا اس وجہ سے منڈی صادق گئیں تو بہت بیک ورڈ ہو گئی ہے اور جو حرون آباد اور چشتیاں ہیں ان کو اللہ بتا وہاں کے چونکہ یہ لوگ مائگریٹڈ لوگ تھے کچھ ان کا فیصل آباد اور ٹوپا ٹیک سنگ اور ان علاقوں سے ان کا تعلق ہے ان سے رشتہ داری ہیں اس حوالے سے انہوں نے یہاں پر خاصی ترقی کی ہے اس قصد میں ناظرین ہم نے چشتی نیوز ہسٹری میں آپ کو بتایا کہ بہاولنگر میں کس قسم کی اجناس ہوتی تھی اور کس قسم کی ٹریڈ اٹھتی تھی محمد ابراہیم صاحب نے بڑی تفصیل سروشنے ڈالی آپ نے اگر ابھی تک چشتی نیوز ہسٹری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ ہم آپ کے سامنے بہاولنگر کی تاریخ کے بہت سے اہم گوشے جو کہ ابھی تک آپ کو کتابوں میں یا کئی اور نہیں ملیں گے وہ ہم آپ کے سامنے لارہے ہیں اور یہ ہسٹریہ بہاولنگر کا جو ہمارا سوشل میڈیا گروپ ہے یہ اس کا نیوز چینل ہے تو اس کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور مجھے شاہد رچشتی کو اجازت دیں آئندہ کسی پروگرام میں پھر آپ کے پاس نئی موضوع کے ساتھ اور نئی باتیں لے کر آئیں گے السلام علیکم شکریہ شکریہ